اللہ ہو 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 اللہ الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بائی قصر کی مدت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ شریعت نے سفر کی وجہ سے نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے جب تک کسی کا سفر جاری ہے اور وہ کسی شہر میں قیام نہیں کرتا اس کو قصر کرنے کی اجازت ہے چاہے اس کا سفر دو سال کے لیے ہو یا پانچ سال کے لیے ہو یا دس سال کے لیے ہو مثال کے طور پہ ایک آدمی بحری جہاز میں سوال ہوتا ہے اور وہ سفر کو مسلسل جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں اگر کہیں پہ رکتا بھی ہے تو ایک دن کے لیے ادھے دن کے لیے اور پھر اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو ایسا آدمی جب تک سفر کی حالت میں ہے نماز قصر کر سکتا ہے رہا وہ آدمی جو کسی شہر میں مقیم ہو جائے چند دنوں کے لیے دو دن کے لیے پانچ دن کے لیے دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے تو اسے کتنے دنوں تک قصر کرنے کی اجازت ہے اس بارے میں علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی شہر میں تین دن کے لیے قیام کرتا ہے تو اسے قصر کرنے کی اجازت ہے اور اگر چوتھے دن قیام کرے گا تو وہ نماز پوری پڑے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پہلے سے معلوم ہے کہ میں نے اس شہر میں چار دن رہنا ہے تو وہ پہلے دن سے ہی نماز پوری ادا کرے گا کچھ علماء اکرام کا قول یہ ہے کہ چار دن تک قصر کرنے کی اجازت ہے یعنی کہ جس کو معلوم ہے کہ میں نے کسی شہر میں دو دن لکنا ہے یا تین دن رکنا ہے وہ قصر کرے گا اور جس کو معلوم ہے کہ میں نے پانچ دن لکنا ہے وہ پہلے دن سے ہی نماز پوری ادا کرے گا کچھ علمائی کرام کہتے ہیں کہ قصر کی مدت دس دن ہے کچھ کہتے ہیں بارہ دن ہے کچھ کہتے ہیں پندرہ دن ہے اور کچھ علمائی کرام کہتے ہیں انیس دن ہے اس سلسلے میں اختلاف کی گنجائش ہے اور اس معاملے میں کسی دوسرے کو وعدے طور پر غلط قرار دینا مشکل ہے لیکن میرے ناقص علم کے مطابق وہ رائے کافی مضبوط ہے جس میں انیس دن کو اختیار کیا گیا ہے اور اس کی وجہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رویت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں انیس دن رہے اور آپ انیس دن نماز قصر کرتے رہے اس واقعے کے بارے میں کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شاید اس لیے قصر کرتے رہے کیونکہ آپ حالتے جنگ میں تھے یا آپ اس لیے قصر کرتے رہے انیس دن تک کیونکہ آپ متردد تھے آپ کو معلوم نہیں تھا میں نے کتنی دن ٹھہرنا ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب ہم کسی شہر میں قیام کرتے تھے انیس دن سے کم تو ہم نماز قصر کیا کرتے تھے اور جب ہم قیام کیا کرتے تھے انیس سے زیادہ دن تو ہم نماز پوری ادا کیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے کئی ایک ساتھیوں نے اس حدیث کو قصر کی مدت کے طور پر اپنایا ہے اور لیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے اور وہ اس حدیث سے یہ سمجھے ہیں کہ قصر کی مدت انیس دن ہے اس لیے واللہ عالم یہ رائے کافی مضبوط ہے تو جب کوئی کسی شہر میں جائے مثال کے طور پر کوئی لاہور سے کراچی جاتا ہے اب وہ کراچی اگر دس دن ٹھہرنا چاہتا ہے پندرہ دن ٹھہرنا چاہتا ہے اٹھارا دن ٹھہرنا چاہتا ہے انیس دن ٹھہرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے دن سے نماز قصر کرے گا اور جس کو معلوم ہے کہ میں نے کراچی میں پچیس دن ٹھہرنا ہے ایک مہینہ ٹھہرنا ہے وہ پہلے دن سے ہی نماز پوری ادا کرے گا لیکن اگر کوئی متردد ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس شہر میں کتن دن رہنا ہے یعنی کہ وہ اس شہر میں ایک مہینے سے ٹھہرا ہوا ہے لیکن وہ یہ سمتہ ہے کہ میں کل چلا جاؤں گا پرسو چلا جاؤں گا شید میرا آج کام ہو جائے تو میں نکل جاؤں شید آج اس شہر میں میری ضرورت پوری ہو جائے تو میں یہاں سے نکل جاؤں اس انداز میں ٹھہرا ہوا ہے تو جو اس انداز میں بطور مسافر ٹھہرا رہے گا وہ جب تک وہاں پہ موجود ہے کسر کر سکتا ہے اس سلسلے میں امام بہکی رحمہ اللہ اپنی اسنن القبرہ میں جناب عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ رویت لے کر آتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آدربیدان میں ایک لڑائی میں ایک غزوہ میں چھے مہنے تک رہے ہم پہ برفباری ہوتی رہی تو ہم چھے مہنے ہی دو دو رکھتے ادا کرتے رہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ علمہ کا یہ عمل اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جب تک کوئی کسی شہر میں متردد ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کتنے دن تک ٹھہروں گا اس کو رماز قصر کرنے کی اجازت ہے لیکن جب وہ قیام کی نیت کر لے اور اس کو معلوم ہو کہ میں انیس سے زیادہ دن ٹھہروں گا تو وہ پہلے دن سے ہی نماز پوری ادا کرے گا واللہ تعالیٰ اعلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بہن پوچھتی ہے کہ میری عمر تیس سال ہے ابھی تک شادی نہیں ہوئی جہاں میرا رشتہ ہو رہا ہے میرے والد صاحب نے شرط رکھی ہے کہ رشتہ تب دوں گا جب وٹے میں اس لڑکے کی بہن کا رشتہ میرے والد کو دیا جائے جبکہ وہ لڑکی ابھی بہت چھوٹی ہے کیا یہ شادی جائز ہے کیا یہ گناہ تو نہیں کیا مجھے ایسی شادی کرنی چاہیے تو گزارش یہ ہے کہ یہ وٹہ سٹہ کی شادی ہے اور اسلام اس سے روکتا ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ علمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وٹے سٹے کی شادی سے روکا ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ جناب ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وٹے سٹے کی شادی سے روکا ہے اور وہاں پہ یہ وضاحت بھی ہے کہ وٹہ سٹا کی شادی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے کہے کہ مجھے مجھ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو اور میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا یا مجھ سے اپنی بہن کی شادی کر دو اور میں تمہیں اپنی بہن کا رشتہ دے دوں گا تو ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک عمل جو ہے یہ ممنوع ہے جائز نہیں ہے اور کئی علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ اگر حق محر ہر ایک کا الگ لگ ہو تو جائز ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ حق محر چاہے الگ لگ ہو پھر بھی یہ ممنوع ہے اسی لئے امام ابودعود اور احمد رویت کرتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے زمانے میں وٹے سٹے کی شادی کرنے والوں کا نکاح کینسل کر دیا تھا حالانکہ انہوں نے حق محر بھی باندھا ہوا تھا اور دونوں کا حق محر الگ لگ تھا تو پھر بھی انہوں نے جدائی ڈال دی اور کہا یہیں وہ وٹہ سٹا ہے جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے موسیقی موسیقی